دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں تو مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن حضرت علی میرے گھر پر آئے تو میں نے انہیں قربانی کا گوشت دیا تو حضرت علی نے کہا جب تک میں اس بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھنا لوں تب تک میں اسے نہیں کھاؤں گا جب حضرت علی نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قربانی کا گوشت ایک زلحجہ سے لے کر دوسرے زلحجہ تک کھا سکتے ہیں یعنی قربانی کا گوشت پورے ایک سال تک کھایا جا سکتا ہے مگر وہ گوشت گریبوں مسکینوں اور ضرورت مندوں اور پڑوسیوں کو دینے کے بعد جو گوشت بچ جائے اس گوشت کو پورے ایک سال کھایا جا سکتا ہے تو قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کے تین حصے کریں پہلا حصہ گریبوں مسکینوں کے لیے دوسرا حصہ رشتے دار اور پڑوسیوں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے استعمال کرنے کے لیے اور یہ تیسرا حصہ آپ جب تک چاہیں یوز کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح آپ کریں گے تو اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا تو قربانی کریں اللہ کے لیے نہ کی گوشت کھانے کے لیے اگر آپ اللہ کے لیے قربانی کریں گے تو آپ گوشت کو بچانے کے بجائے گوشت کو گریبوں میں باتنا چاہیں گے اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں